بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل اللہ آپ کیسے ہو ٹک ٹریک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو چکے اپنی فیملی ساتھ انجواعی کریں کچھ نہ سے مالا مال ہو پریشانیاں سے نجات ملے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں عطا فرمائے عید آرہی ہے عید کا موقع ہے عید پہ بہت زیادہ مصورفیات ہو رہی ہے عید کے کپے خریدنے کے لئے مارکت جانا بھی بہت مستدل ہے بہت پریشانیاں آ رہی ہیں کرونا کی بہت سے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کا بٹن دمانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے میں آج آپ کو کراش ٹک میں بہت پیارے پیارے انگلیس کے والد دکھا رہی ہوں جو کہ انگلیس کے والد اتنے پیارے ہیں ان کو آپ فریم کر کر بھی روم میں لگائیں تو بہت ہی خوبصور لگیں آپ اپنے نام کا حرب بھی بنا کر لگا سکتی ہیں اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کیونکہ میں اپنے چینل پر آپ کو آئیڈیا دیری ہوتی ہوں سکاری ہوتی ہوں بچے ہیں سیکری ہوتی ہیں کمن کر کر بتاتی ہوتی ہیں پکچر بھیجتی ہوتی ہیں بازی آج ہم نے یہ بنایا وہ بنایا آپ نے بھی اگر سیکلیا ہے تو آپ بھی ہمیں کوئی پکچر بھیجیں دیکھو تمام انگلیس کے والد بہت ہی خوبصورت ہیں بہت پیارے ہیں جو بھی والد آپ بنانا چاہیں اپنے نام کا حرف تقیہ پہ بنائیں کسی فریم پہ بنا کر لگائیں آپ کلمہ شریف بھی لکھ کر بنا کر فریم بنا کر ان میں لگا سکتی ہیں پسند آئیں تو لائک کرنا سبکرائب کرنا دعاوں میں یاد کرنا دوستوں شیئر کرنا کمل کر کے ضرور بتا دینا آپ کو انگلیس کے والد کیسے لگیں یہ تمام بلد ایک سے ایک آلہ قسم کی ہیں آپ کو جو بھی پسند آئے ضرور پکچر لے کر آپ بنائیں جو آپ کے نام کا پہلا حرف ہے تو وہ لے کر آپ پورا نام لکھنا چاہیں تو پورا لکھ سکتی ہیں اگر اپنا ایک لفظ ایک بلد لکھنا چاہیں تو ایک لکھ سکتی ہیں بہت پیارے ہیں بہت ہی حسین بہت گھوپسر پکچر ہے لاشت تک دیکھنا نہ بھولیں کیونکہ آپ کو ایسا رہی گیا حسرت کوئی پکچر آپ بھی رہ گئی ہے انگلیس کا کوئی بھی بلد ایسا نہیں جو آپ کوئی پاس نہیں پہنچ سکا تمام بلد ہیں ان میں دیکھو تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں ڈول کی بہت پیاری ہے دیکھو جب لیو کتنا پیارا اس میں پلاور بھی بنایا بہت حسین ہے آپ تمام دعاوں میں یاد رکھنا ہمیشہ خوش رہنا اللہ تعالیٰ خوشیوں سے مالا مال کر دیں مشکراتے رہنا کسی کو پانی پھلانا بھی صدقہ ہے کسی کو ساتھ ہس کر بولنا بھی صدقہ جاری ہے دعاوں میں یاد رکھنا